بسم اللہ الرحمن الرحیم دو در ٹوماٹر دو در پیاز اور یہ درگ لسن کا پیس اس میں حلدی بھی ڈالی یہ سبز میچے اور سرخ میچے یہ قرائی میں میں نے چیکن ڈال لیا اب اس میں ساری چیزیں شامل کرتے ہیں بہت ہی آسان سی قرائی ہے جٹ پٹا بنا سکتے ہیں کسی دعوت میں بنائیں بہت دفعہ چگر بنانے کا ہوتا ہے کس طرح بنائیں تو یہ سادہ سا طریقہ میں آپ کو قرائیوں کی میں نے آپ کو کافی ریسپینڈ لیا لے گی یہ سب سے زیادہ سا آنا تو اب اس میں نمک شامل کرتے ہیں نمک کے ٹی سپون بھار کے بعد میں پھر کار سکتے ہیں حلدی ڈالی ہوئی ہے صرف ہوئی ہے یہ کڑوی نہیں اور تھوڑی یہ کٹی میچے اور تھوڑی سکسوڑی ہے یہ بھی قرائی میں اچھی لگتی ہے تو قرائی کا مسالہ جو ہے وہ میں اینڈ پہ ڈالوں گی یہ میچے تیز نہیں ہے اس لئے میں زیادہ ڈالیں لیکن زیادہ مسالہ ایک ٹی بر سپون مسالہ ڈالوں گی تو اب اس کو ڈھاپ کے تو پکانے لگیں تو جیسی کیسے نہ ہوگی وہ بھار میں ڈالیں اب ڈھاپ کے اس کو داس پندرہ میٹر بعد میں آپ کو دکھا دیں یہ میں آپ کو پندرہ بیس میٹر بعد دکھا رہی ہوں اب اس کو مکس کرتے ہیں یہ سارا کچھ میں نے کٹھا ہی ڈال دیا تھا اب یہ تکڑائی کا مسالہ میں نے ڈال دیا تھا یہ تھوڑا تھوڑا اس میں پھان لیا اب دیش چلے پیس کو بھونکے ہیں ساتھ دیشگی ڈالیں دیشگی ڈالیں اب اس میں دیشگی ڈالیں اپنے میں تین چار ٹیبس پون میں دیشگی بھی ڈال لیا تین چار ٹیبس پون تو یہ دہی ایک دو چمزیہ دن ڈالیں اپنے میں نے مرچے رکھئے ہیں تو یہ جو مسالہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ جو میں کٹھائی مسالہ میں نے تیار کیا ہوا تھا یہ تھوڑا سا میں آپ کو ایک آئدیا دے رہی ہوں کہ اس طرح یہ مسالہ کٹھائی کا مسالہ ہے اب میں نے اس مسالہ میں نہیں ڈالا تھوڑا میں ادھا رہی ہوں یہ سبت مرچے میں کٹھل کھا کے تھوڑا سا لیمن ڈال کے تو آپ نے مرچوں کے اندر بھار لیں پھر اینٹ پہ ڈالیں یہ مسالہ لے کے اس طرح ہلکہ سا لیمن ڈال کے اس طرح اس کے اندر بھار کے یہ چار مرچوں میں بھروں گے اس میں میں جو سرک مرچیں ڈال دی ہیں یہ کلر کتنا اچھا ہے لیکن یہ تیز نہیں ہے تو آپ اس میں کٹھائی کا مسالہ ڈالتے ہیں یہ میں پاس ایک کلو ہے تو اس میں ایک ٹیبل سپون ڈالیں لیکن میں تھوڑا کام اس کی ڈال رہی ہوں کہ میرچے میں نے پہلے ڈال دیں اور ادھر میرچے وہ تھوڑا سے ایک دو لیمن بھی کٹھ کے یہ دیکھیں یہ بھی میں اندر پہ ڈالیں نمک بھی میں نے پہلے ڈال لیا تھا تھوڑا خیال رکھنا ہے اس کا کیونکہ اس کے اندر بھی نمک ہے یہ مسالہ تیار کرائی کا کیا ہے یہ میرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں دیا ہوئی تو بس بس تھوڑا سوڑ بھونتا ہے تو اس کے بعد یہ چامل کرتے ہیں یہ کڑائی کتنی اچھی بھون گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیسی یہ کتنی اچھی کچھ بھوا آ رہی ہے تو مسالہ میں نے کام ڈالا ہے تو اس لیے کہ اس میں کافی چیزیں ہیں کالی میں سوکا دنیا زیرا اب اینڈ پہ یہ میرچے ڈال کے دام پہ رکھنے لگیں اور آخر میں اس میں ادھرک ادھرک سے اس کو گارنش کروں گی تو اس طرح آپ سرو کر سکتے ہیں یہ میچوں کا جائی ڈیا دیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے اب اس کو ہلکے چلے پہ میں رکھتی ہوں ڈگھنا دے کے تو اس کے بعد اس کو فائنل روپ دکھاتی ہوں اور پریزنٹیشن اس کے بعد میں آپ کو پریزنٹیشن دکھاتی ہوں مجھوٹا ہے مجھوٹا ہے موسیقی یہ ناظرین کڑائی تیار ہے یہ اتنی مزے کی بنی ہے مسالے جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں سارا کچھ میں نے کٹھائی ڈال کے رکھا اور مرچے مسالے جو آپ نے اپسان سے ڈالنے ایک ٹیپس پون ایک کلو میں کا میں نے حساب دیا تو بے شک اپنی مرچے اور نہ ڈالیں صرف ایک ٹیپس پون ہی ڈالیں تو انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی کڑائیاں لے کے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے یہ ساتھ ہاں نے آج بزار کی یہ روٹی ساتھ ہاں بنائے سادہ سا اچھا کھانا ہے گھر میں دیکھیں کتنا مسان ہوتا ہے اور یہ مرچوں کا جو آئیڈیا دیا ہے یہ اتنا اچھا ہے ہم نے اپنے ہی صاحب سے بنائی ہے آپ اپنے ہی صاحب سے بنائیں ہی صاحب سے بنائی ہے ہم ہے اٹھ پہ بہتا ہے چھیکن کا اتنا چھائی جا اسکندرگا بہت مزی کرتے ہیں لکھو واو واو بہت چھیکن بہت چھیکن پھل گاؤ 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 انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں نہیں Don't them نہیں 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 روح روح موسیقی